میرے ڈاکٹر کہتی ہے کہ آپ کے رائٹ لنگز میں بھی کینسر ہے آپ کے آرم بون میں بھی ہے اور آپ کے ہیڈ میں بھی ہے کرینیل بون میں اور میں نے کہا پلے تھیڑے یہ مناظر اسپانوی شہر بارسلونہ کے اسپطال بالد ابرون کے انکالوجی وارڈ کے ہیں یہاں پندرہ سالہ پاکستانی نیاد خدیجہ کا علاج جاری ہے وہ پھپڑوں کے سرطان کے مرض میں مبتلا ہیں میرے بون میں کینسر ہے فرسٹ ٹائم ایکٹلی میں مجھے تین بار کینسر ہوا ہے تو میرا فرسٹ ٹائم تھا میرے شولڈر میں تھا اور دن مجھے خیمو تھے راپی ہوئی اور دن سرجری دن خیمو تھے راپی میں فرسٹ سپٹیمبر آف ٹونٹی ٹونٹی کو میں ٹھیک ہوئی تھی دن فور مانس کے بات جب میرے امیون سیسٹم ٹھیک ہوا تو میں سکول سٹارٹ کیا تھا میں نے سکول سٹارٹ کیا اور آفٹر فور ویکس مجھے میرے ٹیسٹ ہوئیں کیونکہ مجھے لنز میں سانس لینے میں تھوڑا مسئلہ تھا جب ریپورٹس آئی تو میں بتا لگا کہ مجھے ایک ریکائیدہ ہو گیا مطلب کہ مجھے پھر سے لنز میں کینسر ہو گیا ہے اسپطال میں خدیجہ کی طرح کئی اور بچے بھی زیر علاج ہیں مگر خدیجہ کی حمد اور شخصیت کے سب محترف ہیں وہ جب اسپطال میں داخل ہوتی ہیں تو ڈاکٹرز، نرسز اور تمام میریکل سٹاف ان کا گرم جوشی سے استقبال کرتا ہے خدیجہ ہمیشہ سے ایک مصبت سوچ والی شکر گزار بچی ہے یہ بھی حقیقت ہے کہ کبھی کبار تکلیف اسے کمزور کر دیتی ہے اسپطال کے عملے دیگر اسپانوی اداروں اور شہریوں کا ماننا ہے کہ خدیجہ کے کیس میں ان کی سب سے بڑی سپورٹ ان کی بہنیں ہیں جس طرح وہ اپنی بہن کی دیکھ بھل کر رہی ہیں یہ محبت، خدمت اور گربانی کی شاندار مثال ہے ہم نے ہر ٹائم اس کے ساتھ رہنے کا سوچا جو وہ چاہتی ہے وہ کریں یعنی کہ اپنے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچا اپنی سٹرڈیز وغیرہ، جوپس یا کچھ بھی ہم پر کبھی وہ بوجھ نہیں رہی کبھی ہم نے اتنا دیانی نہیں دیا کہ ہم نے ہودھ اپنے لیے بھی کچھ کرنا ہے ہمیشہ ہمارے لیے پہلی وہ رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی شاید وہ پڑھ کے نہیں ہم سیکھ سکتی تھی جو ہم نے اس کے ساتھ رہے کتنے ٹائم میں سیکھ لیا ہے اور مجھے فہر ہے کہ میں حدیجہ کی بیہن ہوں کیونکہ وہ بہت بریلین بچی ہے اور بہت ہمت ہے اس میں شاید اتنی ہم میں بھی نہیں ہے خدیجہ کی تعلیم کے لیے مقامی اداروں نے ان کے گھر پر ہوم سکولنگ کا انتظام کیا مگر خدیجہ نے اسکول جانے کو ترجیح دی اور وہ اپنا زیادہ تر وقت اسکول میں گزارنا پسند کرتی ہیں خدیجہ کو شوق ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ گھنٹے اسکول میں رہ کر اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ پڑھائی کر سکے اور کلاس میں ہونے والی تمام سرگرمیوں کا حصہ بنے خدیجہ کے والد کو گردوں کا عرضہ لاحق ہے جس کے سبب وہ میڈیکل پینشن پر ہیں اور بیٹی کی بیماری کی وجہ سے رنجیدہ رہتے ہیں ساڑھے اٹھ سال ڈیل سے دو جانے لگا ہوں کہ میری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے یہ کینسر ہے جب میں سونا ہے تو میرے سے کابلے برداشت ہے کوئی آدمی بھی سون کے کانپ جاتا ہے خدیجہ کا کوئی بھائی نہیں ہے والدین کو بیٹے کی کمی محسوس نہ ہو اس لیے وہ خود کو علی کہلواتی ہیں جبکہ والدین کا کہنا ہے کہ جس طرح کی آزمائش میں وہ یا ان کا خاندان ہے اگر بیٹے ہوتے تو شاید وہ بیٹیوں کی طرح ان کا بوچ نہ بانٹ سکتے اس نے ہمت نہیں ہا رہی ہے ہمیں ہمت دی ہے جاتی ہے اسپطال جاتی ہے تو ایسے آتی ہے ہش حال ہاتی ہے میرے ٹو ٹریٹمنٹس ہوئے تھے جو ٹریٹمنٹس نے فیل ہو گئے تھے مطلب مجھے اس کیمو کا اثر نہیں دا ہوا میرے ٹیومرز پر اندین ابھی الحمدللہ ایک ٹریٹمنٹ ہے جو کیمو تھےڑا پی کا ہے جو میں ایوری فرائیڈے کو جاتی ہوں کیمو لگوانے یہ اتنی بھی مشکل بیماری نہیں ہے بس دماغ کا ہوتا ہے کہ کتنا آپ اسے ہارڈلی لے رہے ہیں سب ٹھیک ہو سکتا ہے اگر ہمیں اپنے آپ میں یقین ہے خدیجہ کو معلوم ہے کہ ان کا مرض زندگی بھر ان کے ساتھ رہے گا مگر انہیں تتلیوں رنگوں اور زیور سمیت ہر اس شیئے سے محبت ہے جس سے بھرپور زندگی جینے کی خواہش کا اظہار ممکن ہو حافظ احمد جی رابلی اردو بارسلونا اسپین بارسلونا اسپین